السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ لوگ کے امید ہے جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ولوگ ہم راستے سٹارٹ کریں ابھی افتاری کے بہت کا نائم تھا اور میں نے کہا سارے لوگ بزار میں گھوم رہے زراد میں بھی ایت سے پہلے چکر لگا لوں بزاروں کی رونک دیکھ لوں کیا چھر رہے تو میں ادھر آئی تھی چیز بیلو اور یہاں پر میں جولری سیکشن میں آئی تھی آج کل ایت قریب ہے تو کافی اچھے جولری آئی وی ہے ویسے تمجھے چیز بیلو کی جولری بلکل بھی اچھے نہیں لگتی ہے لیکن ایت کی وجہ سے نا یہاں پہ اچھی خاصی کافی ورائٹی آئی وی ہے لیکن قوالیٹی ویسے یہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ میں نے لے رکھی ہے میرا ایکسپیرنس اتنا اچھا نہیں رہا اور یہ چیز بیلو کے اندر نا میرا سب سے فیوریٹ کارنر ہے ان کا کروکری سیکشن میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے سارے بھرتن لے لوں اور یہ والے ڈیشن مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں پر یہ کوئی زیادہ بہنگی ہیں پ پانچ ہزار سات ہزار لیکن اگر کسی نے مجھے گفٹ کرنی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایت کا گفٹ اور جب میں دیکھیں ان والے بیگز کا بڑا فیشن ہے جو کپڑے والے بیگ آئے میں نے اتنے بڑے بڑے بہت فیشن میں چاہ رہے ہیں خیر میرے تو اتنے یوز میں نہیں آتے ہیں آفیس گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ گلز کے لیے اچھے ہیں لیکن ویسے آج کل کافی فیشن میں ان ہے اور یہاں پر مجھے اپنے فیوریٹ کلر کی جوتی دکھی تھی لائلیک تو میں نے کہا لے لیتیو مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی یہ والا شوز اور کچھ دی بادی اتنا رش ہو گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی عوام کہاں سے آگے کہ قدم رکھنے کے بھی جگہ نہیں تھی جب میں آئی تھی اس ٹائم رش نہیں تھا لیکن ایک گھنٹے بعد بہت رش ہو گیا تھا تو ہم لیڈیز نے اپنے گھر والوں کو ان کی من پسند چیزیں کھلا کر تاریفیں بہت ساری سمیٹ لیں گے لیکن اب سب چاہیں گے کہ عید پر بھی ہماری سب تاریفیں کر رہے ہیں ہماری سکین کی کہ آپ کی سکین کتنی چمکتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس گلوئنگ سکین کرنے کے لیے تو کچھ تو آپ کو اس عید پر کرنا پڑے گا لیکن ایسی بہت سی لیڈیز ہیں جو کہ پالر نہیں جا سکتی پالر جاکہ افیشل نہیں کروا سکتی تو ان لیڈیز کے لیے میں آپ کو ایک سکین پالش بتا رہی ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے کس طریقے سے ایزیلی سکین پالش کر سکتے ہیں ہربل سکین پالش ہم میں سے ایسے بہت سی لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ پالر جاکہ اپنے تین سے چار گھنٹے نہیں لگا سکتی تو وہ گھر میں بیٹھ کر ایزیلی ٹوینٹی مینٹ میں صرف ایک سکین پالش کرنے ہو تو ان کی سکین چمک جائے گی کیونکہ سکین پالش ایک ایسی چیز ہے جسے کرنے سے آپ کی سکین کی جتنی بھی ٹین ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے ایک گلوئی سکین آپ کی بن جاتی ہے اور سب لوگوں کو ایک ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سکین پالش ملے جسے ہمیں ایڈیٹیشن نہ ہو اچینس نہ ہو تو اس سب کے لیے آپ یہ کاسمیٹک برینڈ کی سکین پالش یوز کر سکتے ہیں یہ ہر بل سکین پالش ہے میں آپ کو اس کے سامنے یوز کر کے دکھاؤں گی یہ ان کا جو ہے اکسیڈائزر ہے ٹونٹی پرسنٹ والیوم کا پالر میں جتنے بھی اکسیڈائزر یوز ہوتے ہیں وہ سارے ٹونٹی والیوم کے یوز ہوتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنا یہ پاورڈر دی ہے پیکیجنگ دونوں کی اچھی ہے کونٹیٹی کافی زیادہ ہے اور دیکھنے میں بہت اچھی لگی ہے چلے میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے بنانی ہے اچھا ویسے تو ان کی جو ہے بوٹل پر مجود ہے کہ آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے بہت خاصے سکین پالش یوز کرنا سب کو آتی ہے اس کی دو ریشو ون ہوتی ہے اگر آپ نے ہاف ٹیبل سپون پاورڈر کا لیا ہے تو آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے اس کے ڈیویلپر کا ڈالنا ہے اس کو مکس کرے کچھ سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں اپنے والیوم میں ڈبل ہو جائے گی میں نے کہا آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں سامنے تاکہ آپ کو ریزرٹس پتہ چل سکیں بہت اچھے سکین پالش ہے بلکل ایڈیٹیشن نہیں ہوتی سکین اتنی سموڈ شائنی ہو جاتی آپ گھر پہ ایزی لیل لگا سکتے اسے پیج میں ٹیگ کر دیتی ہوں وہاں سے جا کر آرڈر کر لیں آپ کو یہ بہت پسند ہے یہاں پہ بس امی اور فائی کا جائے سیری بنا رہی تھی امی نے کہا تھا امی طبعہ ٹھیک ہے تو میں بنا لیتی ہوں اور مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی امی بہت ویک ہو گئی ہے ہاں میری امی تو بہت زیادہ کمزور ہوگی ان کی طبعہ ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی ہیں میڈیسن لیتی ہیں اس کے علاوہ کچھ کھاتی بھی نہیں ہے اس وجہ سے بس آپ لوگ دعا کر دیا کریں اور یہ میری امی کی سہری ہے امی صرف دلیا کھاتی ہے آپ یہ دیکھ لیں بائیس روزے آگے میری امی نے روٹی نہیں کھائی وہ کھاتی نہیں ہے اس وجہ سے ان کی صحت اتنی ڈاؤن ہو رہی ہے خیر یہاں پہ جو ہے آج میری امی نے میری پسند کے نان مگوائی تھے مجھے یہ نان بہت پسند ہے بہت وہ پھر امی نے میری جیسے مگوائی تھے اور ساتھ میں چنے ہمارے گھر میں روز آتے ہیں سہری میں کیونکہ یہاں پہ سب چنے کھاتے ہیں چھنے ہو رہی ہے چھنے ہو رہی ہے جب میں نکلی تھی نا رات ہوں ابھی دو بجے تب بھی دہن سن جرسی بائیا کہ ہر ہے لگ رہا ہے مجھے لگ رہی ہے ڈالوں سے کھو دیں �ٹ rơi کھ düşünھے گی بڑی جو ہی ہے geons اللہ لاثیر 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 امی آجو جا لکھا امی چلو بی ملن چلو آجو پاپا کہ رہے بلن لاثیر فائیر میں جا رہی ہوں لاثیر سمال لے لیا میرا پاپا اللہ حافظ یہاں میں دک جائے وہ نانی مامو کے گھر آئی تھی اور یہاں پھر میرے ایک ہاتھ میں کیمرا ایک ہاتھ میں سمال آنے تو اسی طریقے سے ویڈیو بنتی ہے اور یہاں میں اسی آئی تھی کہ مجھے بریانی بنانی تھی مامو اگر آپ سب کہتا ہوں جب میرے پرانے بلوگ دیکھتے تھے کہ مامو کو میرے ہاتھ کی بریانی کی تھی پسند تھی تو اسے پھر مامو نے کہا تھا بریانی بنا دے نا مجھے تو انہوں نے بانٹنی بھی تھی تو پھر میں نے ادھر بریانی بنائی تھی آج جو ہے نا اور اسے پھر میں نانی مامو کے گھر ہی آگئی تھی آئی بھی میں سے میں انہی کے ساتھ تھی تو اسے پھر میں انہی کے ساتھ ہی آگئی ادھر اسے میں کھانا اتنا اچھا بناتی ہوں میں کبھی کوئی سوتی ہوں میں فورڈ ڈلیوری کا کام سٹارٹ کرلوں میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن اب میں پھر سوچتا ہوں پھر ارادہ ختم کر دیتی ہوں پھر شروع کرنے کا سوچتا ہوں پھر میں وہیں پہ جا کے وہ جاتی ہوں پتہ نہیں مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے سٹار میں میں کراچی میں تھا تو مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے آپ ہمیں اپنے ہاتھ کا کھانا بنایا ہے بھئیدے ہم آرڈ کر لیں گے مطلب نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا یار بنا شادی سے بہلیں تو میں ایک پروپر آفیس میں کھانے دیتی ایک پروپر فوڈ کیٹرنگ کا کام کرتے تھے پر اب وہ ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے یہاں پہ پس میں نانی اممہ کے ساتھ بیٹھ کے باتے کر رہی تھے یہاں پہ میں افتاری کا ویٹ کر رہی تھے یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا بریانی میں نے بنائی تھی پکوڑے دھائی پھولکی اور جو ہے شربت وغیرہ ہومانی نے بنایا تھا اور سموشے جو ہے وہ باہر سے آئے تھے یہاں پہ میں اپنی پلیٹ شلیٹ لگا کر بیٹھ گئی ہوں کہ جیسے ازان ہوگی نا میں فٹا فٹ سے روزہ کھولوں گی اور آر مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی پتہ نہیں آج کیا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے اتنی بھوک کیوں لگ رہی ہے پس یہاں پہ جو ہے وہ میں گھر آگئی تھی اور اکس لو کہیں گے آپ ہی اس دفعہ پہتنی جلدی گھر آگئی یار ایکچلی ٹائم ہی کچھ ایسا تھا میں صرف تین چار دن کھلے گئی تھی اور پھر آگئی اید بھی ہے تو پھر میں نے کہا ایک چکل لگا لو میں انشاءاللہ اید کے بعد جاؤں گی رہنے کے لئے اس لئے پھر میں جو ہے وہ جلدی آگئی اور دنیا میں سب سے زیادہ عذاب جو ہے نا لائٹ کپڑے پہننا ہے جتنے جلدی گندے آپ کے ہلکے پھول کے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کوئی سوٹ نہیں ہوتا ہے ایسے ہلکے کپڑے گندے ہوتے ہیں اس وقت نہیں آپ کون سے چھوٹے بچے ہیں جتنے بھی آپ کوشش کر لو جو لائٹ کپڑے ہیں وہ خراب ہو ہی جاتے ہیں اور ابھی میں آئی ہوں اور ابھی مجھے روم کی کافی سائی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ اید آ رہی ہے ایک تو میں بیٹ شیٹ چینج کروں گے میں نے ایک نیو بیٹ شیٹ رکھی بھی ہے وہ میں نے سوچا تھا میں اید پہ بچھاؤں گی باقی اپنا کچھ ڈریسنگ سیٹ کروں گی مجھے بہت اچھی لگتے ہیں لیکن مجھے کانچ کی اتنی اچھی نہیں لگتے مجھے دوسرے ٹائپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتے ہیں تو میں نے اور بھی چیزیں لیتی چیز ویلیو سے میں آپ کو دکھاؤں گی خیر فیلحال تو بس یہی اپ ڈیٹ اپ میں فیلحال کچھ کھا لوں میرا دل کر رہا ہے کچھ کھانے کو اور بس یہاں پہ جو ہے وہ فروچٹ پڑے بھی تھی اور اس ٹائم جو ہے گیارہ بج رہا اور میں نے کہا میں فروچٹ کھا لے گتی ہوں اور مجھے نا فروچٹ بہت اچھی لگتے ہیں لیکن مجھے جوس والی فروچٹ اچھی لگتے ہیں کھٹی میٹھی سے نا یعنی مجھے سوکھی سوکھی اچھی نہیں لگتی اور یہ میرے کپڑے سٹیچ ہو کر آگئے تھے میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور یہ میں نے کچھ گھر میں پہننے کے لیے کپڑے سٹیچ کروایا تھے لون کے نا اور میں نے اتنی زیادہ ڈیزائن نہیں نہیں کروای لازٹ میں نے بہت کروای تھا وہ بلکل نہیں پہنے جاتے گھر میں اس دن میں نے ٹراؤزرز پہ زیادہ کروای ہے لیکن شرٹ پہ زیادہ نہیں کروای لیکن میں سوچے تھے آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر کروں اس کی اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کر دوں گی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس کے بعد یہ سہری ٹائم ہے اور سہری میں آج آلو گوشت جو ہے وہ بناوا تھا وہ ہی میں کھا رہی ہوں ویسے مجھ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے آلو گوشت لیکن آبے جو ہے ادھر فپو نے بنا رکھا تھا کیونکہ میں گھر تھی نہیں تو فپو نے کھانا بنایا تھا آلو گوشت نا تو پھر میں نے کہا چلو وہ ہی کھا لیتے ہیں اچھا آور ہے نا انہیں آلو گوشت اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے وہ جب بھی مٹھن لے کر آتے ہیں آلو گوشت بنا لینا اور ہمارے اکسے اسی بات پر بحث ہو دی ہے کہ نہیں میں آلو گوشت نہیں بناوں گی میں کڑھائی بناوں گی لیکن انہیں آلو گوشت چاہیے ہوتا ہے پھر جب میں جو بھی بنا دیتا ہوں وہ پھر شوق سے کھا لیتے ہیں پس اچھا بنا ہونا چاہیے وہ خب سب ہی کھا لیتے ہیں شوق سے اچھا میرے سوسرال میں سہری میں سالن مست ہے تو کوئی چنے نہیں کھاتا اور میرے میکر میں سب چنے کھاتے ہیں کوئی سالن نہیں کھاتا اور بس یہاں پہ ہم نے سہری کر لی کہ اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور بس اللہ پاک ہم سب کی عبادت کو قربول فرمائے اور اب میں سونے لگی مجھے بہت زیادہ نینداری ہے اب آپ سے جی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں خوش رہ گے جی اللہ حافظ